میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچا کروں سلطوں کا ہو کرم بحر خاک مدینہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابکا یا حبیب اللہ صلاة والسلام علی کا یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابکا یا نور اللہ رسول اکرم نور مجسم رحمتِ عالم شاہِ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کا فرمانِ علی شان ہے میرا جو امتی اخلاص کے ساتھ مجھ پر ایک بار درودِ پاک پڑھے گا اللہ پاک اس پر دس رحمتیں نازل فرمائے گا اس کے دس درجات بلند فرمائے گا اور اس کے نامِ اعمال میں دس نیکیاں لکھے گا اور اس کے دس گناہوں کو معاف فرما دے گا صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد میری زبان تر رہے ذکر و درود سے بے جاہ سوں کبھی نہ کروں گفتگو فضول صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد وعلا آلیہ وصحبہ و بارکہ وسلم پیارے پیارے اسلامی بھائیو انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کا ذکر بھی کسرت سے کرتا ہے اس کے نقشے قدم پر چلنے اس کی عداؤں کو اپنانے اور قول فعل اور عمل میں اس کی نقل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے کیونکہ محبوب کی عداؤں کو پسند کرنا اور اپنانا ہی محبت کی علامت ہے اور محبت میں سچائی کی یہ زبردست دلیل ہوا کرتا ہے چونکہ ہم بھی اپنے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صل اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں ہمیں اپنی محبت کی سچائی کو پرخنے کے لیے غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنے محبوب آقا مکی مدنی مصطفیٰ صل اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں اور نیرالی عداؤں کو کس حد تک اپناتا آج کے بیان میں ہم انشاءاللہ عجب و جل نور والے آقا صل اللہ علیہ وسلم کی چد پیاری پیاری عداؤں اور سنتوں کا بیان سنیں گے انشاءاللہ عجب سنتوں مثلاً پیارے آقا صل اللہ علیہ وسلم کے بولنے کا انداز کیسا تھا پیارے آقا صل اللہ علیہ وسلم کی کھانے کا انداز کیسا تھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشرے میں رہنے کا انداز کیسا تھا ساتھی ساتھ صحابہ اکرام علی مردوان بزرگان دین رحمہ اللہ اللہ علیہ وسلم کی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے والیہانہ محبت سنتوں پر عمل کرنے کے واقعات بھی انشاءاللہ کچھ نہ کچھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا انشاءاللہ آئیے پہلے سب سے پہلے ہم پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات پاک کے تعلق سے کچھ سنتے ہیں چنانچہ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی خوش اخلاق نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یا آپ کے گھر والوں میں سے جو کوئی بھی آپ کو پکارتا تھا تو آپ لبائک میں حاضر ہوں کہہ کر جواب دیا کرتے تھے سبحان اللہ قربان جائیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے زمین و زمان مکین و مکان چنین و چنان بلکہ دونوں جہاں بنائے گئے جب وہ ان مصطفیٰ کو کوئی پکارتا تھا تو مصطفیٰ کہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم لبائک یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی و انکساری اور ملن ساری کی حسن معاشرت کی بہتنین علامت ہے اللہ مجھ اور آپ کو بھی نصیب فرمائے اللہ اکبر کبیرہ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب سے مسلمان ہوا کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پاس آنے سے نہیں روکا اور جس وقت بھی مجھے دیکھتے تو مسکرا دیتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے خوش طبعی بھی فرمایا کرتے تھے اور سب کے ساتھ مل جل کر رہتے ہر ایک سے گفتگو فرماتے صحابہ اکرام علیہ مردوان کے بچوں سے بھی خوش طبعی فرمایا کرتے تھے ان بچوں کو اپنی مبارک گود میں بٹھا لیا کرتے تھے آزاد غلام اور مسکین سب کی دعوتیں قبول فرمایا کرتے تھے مدینہ کے دور دراز مقامات پر رہنے والے مریضوں کی عیادت کے لیے بھی تشریف لے جایا کرتے تھے اور معذرت کرنے والوں کی معذرت بھی قبول فرما لیا کرتے تھے سبحان اللہ ذوق نات میں مولانا حسن نزا خان رحمت اللہ تعالی علیہ بڑا پیارا شیئر لکھتے آپ فرماتے ہیں سر سے پاک تک ہر ادا ہے لا جواب سر سے پاک تک ہر ادا ہے لا جواب خوب روئیوں میں نہیں تیرا جواب حسن ہے بے مثل صورت لا جواب میں فداد تم آپ ہو اپنا جواب پیارے پیارے اسلامی بھائیو آپ نے سنا کہ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں اپنے احباب اپنے اصحاب اپنے رشتے داروں اپنے پڑوسیوں حتیٰ کہ ہر ایک کے ساتھ اتنی خوش اخلاقی اور ملن ساری کے ساتھ پیش آتے کہ ان میں سے ہر ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقِ کریمہ سے متاثر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بن جاتا تھا جب کوئی آپ کو بلاتا تو آپ جواب میں کیا فرماتے لبائے مگر افسوس فی زمانہ اگر ہم اپنی حالت پر غور کریں تو ہمارے گھر والے دوست و احباب رشتے دار الغرز ہم سے تعلق رکھنے والے ہماری بدخلاقی اور زبان درازی کی وجہ سے ہم سے دور بھاگتے ہیں جو ہمارے جتنا قریب رہتا ہے وہ ہمارے بزاچ سے اتنا ہی شناسہ ہو جاتا ہے شروع شروع میں تو ہم بڑی مسکراہت سے ملتے ہیں مسکرائیں گے بھی بات بھی سنیں گے توجہ بھی سنیں گے وہ دس پندرہ ونٹ جب آدھے گھنٹے میں تبدیل ہوں گے آدھا گھنٹہ جب ایک گھنٹے میں تبدیل ہوگا ایک گھنٹہ جب دو گھنٹوں میں تبدیل ہوگا دو گھنٹے جب ایک دن میں تبدیل ہوں گے ایک دن جب دو دن میں تبدیل ہوگا جیسے جیسے ہمارا اس سے تعلق بڑھتا جائے گا ہماری طبیعت کی اصلیت اس پر کھل کر آنا شروع ہو جاتی ہے وہ کھل کر سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے کہ ماں بدولت کا مزاج کیسا ہے ماں بدولت کی کیفیت کیسی ہے ماں بدولت کی حالت کیا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم کرے الغرض ہم سے تعلق رکھنے والی ہماری بداخلاقی اور زبان درازی کی وجہ سے ہم سے دور بھاگتے ہیں کیونکہ کبھی ہم ابے تبے کبھی بازاری انداز سے بات کرتے ہیں تو کبھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے جھگڑتے اور گالم گلوچ کرتے ہیں کبھی کسی کی غیبت چغلی اور دلازاری کرتے ہیں تو کبھی گھر میں والدین اور بہن بھائیوں سے الگ جاتے ہیں کبھی دوستوں کے ساتھ بے رخی اور بچ سلوکی کرتے ہیں کبھی بچوں کے ساتھ بیجا سختی سے پیش آتے ہیں کبھی گھر والوں کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں کبھی بڑوسیوں پر ناراض ہوتے ہیں کبھی سسرال والوں کے ساتھ تو کبھی اپنے دیگر اشتداروں کے ساتھ قطع تعلق کر لیتے ہیں الغرض بدقسمتی سے نہ ہم ظاہر میں سنتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و بارک عبا سلم کے پابند نہ کردار میں اخلاقِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و سلم کے پیکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی حضور نبی پاک صاحبِ لولاق سیاہِ افلاق فخرِ موجودات سیدِ سادا صلی اللہ علیہ و سلم کی سیرتِ پاک کے مطابق گزارے جیسا کہ ہمارے ربِ کریم جل مجدہو نے اپنے محبوبِ کریم صلی اللہ علیہ و سلم کی پیروی کرنے کا قرآنِ کریم میں حکم ارشاد فرمائے چنانچہ اکیسوے پارے کی سورہِ احضاب کی آیت نمبر اکیس میں ہی ارشاد ہوتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنًا کہ بے شک تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و بارک و سلم کی پیروی بہت رہے مفتی احمد یعنی خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس آیتِ مبارکہ کے تحت تفسیر میں لکھتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ کامیاب زندگی وہی ہے جو ان کے نقشِ قدم پر ہوں اگر ہمارا جینا مرنا سونا جاگنا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ و بارک و سلم کے نقشِ قدم کی برکتیں لے تو یہ سارے کام عبادت بن جاتے ہیں سبحان اللہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں یہ حقیقت ہے کہ جو لوگ اٹھتے بیٹھتے ہیں چلتے پھرتے سوتے جاکتے کھاتے پیتے اور گفتگو کرنے میں پیارے پیارے آقا میتھے مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و بارک و سلم کی سنتوں کو اپناتے ہیں تو اللہ پاک کی رحمتیں ان پر چھما چھم برستی ہیں کیونکہ سنتوں پر عمل کرنے والوں کو رب کریم کی رضا نصیب ہوتی ہے سنتوں پر عمل کرنے والوں کا شمار رب کریم کے پسندیدہ بندوں میں ہوا کرتا ہے سنتوں پر عمل کرنے والوں کو خوفِ خدا نصیب ہوتا ہے سنتوں پر عمل کرنے والوں کو فکرِ آخرت کی سوچ ملتی ہے سنتوں پر عمل کرنے والوں کو حقیقی محبتِ رسول صلی اللہ علیہ و سلم نصیب ہوتی ہے سنتوں پر عمل کرنے والوں کو کئی شہیدوں کا عجر و ثواب حاصل ہوتا ہے سنتوں پر عمل کرنے والوں کو دونوں جہاں کی کامیابیاں نصیب ہو جاتی ہیں سنتوں پر عمل کرنے والوں کو پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی اور قرب حاصل ہوتا ہے آئیے سنتوں پر عمل کا جذبہ بڑھانے کے لیے آپ کی خدمت میں ایک واقعہ پیش کرتا ہوں چنانچہ حضرت سیدنا علی بن حسین رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ نے حضرت حبت اللہ طبری رحمت اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا حضرت حبت اللہ رحمت اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اللہ کریم نے میری مغفرت فرما دی عرض کی گئی کس سبب سے تو انہوں نے راز دارانہ انداز میں کہا سنت مبارکہ پر عمل کرنے کی وجہ سے سبحان اللہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں آپ نے سنا کہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی برکت سے اللہ پاک نے حضرت حبت اللہ رحمت اللہ تعالیٰ کی مغفرت فرما دی سبحان اللہ سبحان اللہ یاد رکھئے ہمارے مزرگان دین رحمہ اللہ المبین صحابہ اکرام علی مردوان اور صحابیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کریمہ کی پیروی کو لازم و ضروری جانتے تھے اور بال برابر بھی کسی معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین اور سنتوں کو چھوڑنا پسند نہیں کرتے تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور فرامین پر عمل کا بے پایا جذبہ رکھنے والے عاشقان رسول کے بہت سارے واقعات ہیں چنانچہ ان میں سے ایک میرے آقا شیخ کامل شیخ طریقت امیر حل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت قبلہ علامہ مولانا محمد علیہ صاحب اطار قادری رضوی دامت بارکاتم العلیہ اپین میاناس کتاب فیضان سنت کے جلد اول کے صفحہ دو سو تریسٹھ پر ایک واقعہ لکھتے ہیں چنانچہ آپ اشارت فرماتے ہیں کہ زبردست محدث حضرت حدبہ بن خالد رحمت اللہ تعالی ان کو خلیفہ بغداد مامون رشید نے اپنے ہاتھ دعوت پر بلائیا ہے کھانے سے فارغ ہو کر کھانے کے جو دانے گر گئے تھے سیدنا حضبہ بن خالد جن چن کر تناول فرمانے لگے آپ نے دعوت اسلامی کے میٹھے مدنی ماحول میں دیکھا ہوگا امیر حل سنت دامت بارکاتم العلیہ کی تو تاقیدی ترغیبات میں سے یہ ایک ہے آپ اپنے دسترخان پر بھی اس کی تاقید کرتے ہیں عاشقان رسول کو بھی بار بار توجہ دلاتے ہیں کہ رزق کے ایک دانے کو بھی زائع نہ کرو تو سیدنا حضبہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ خلیفہ کے دربار میں موجود ہیں دعوت کا احتمام ہوا دعوت ختم ہوئی اور دعوت ختم ہونے کے بعد آپ دسترخان پر جو گرے ہوئے رزق کے دانے تھے انہیں اٹھا کر کھانے لگے خلیفہ بغداد مامون رشید نے حیران ہو کر کہا اے شیخ کیا آپ کا ابھی تک پیٹ نہیں بھرا فرمایا کیوں نہیں دراصل بات یہ ہے کہ مجھ سے سیدنا حماد بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک حدیث بیان فرمائی ہے کہ جو شخص دسترخان کے نیچے گرے ہوئے ٹکڑوں کو چن چن کر کھائے گا وہ تنگ دستی سے بے خوف ہو جائے گا میں اسی حدیث پر عمل کر رہا ہوں یہ سن کر مامون بے حد متاثر ہوا اور اپنے ایک خادم کی طرف اشارہ کیا تو وہ ایک ہزار دینار یعنی سونے کے سکے رمال میں باندھ کر لے آیا خلیفہ بغداد مامون نے وہ دینار حضرت حدیث بن خالد کی خدمت میں بطور نظرانہ پیش کیے سیدنا حدیث بن خالد نے فرمایا سبحان اللہ بڑی پیاری بات الحمدللہ حدیث مبارکہ پر عمل کی ہاتھوں ہاتھ برکت ظاہر ہو گئے کہ ایک ہزار دینار ہاتھ و ہاتھ مجھے میں نے حدیث پاک پر عمل کیا اور رحمتِ خدا اور کرمِ مصطفیٰ بیرجے دے کے رزق کا دروازہ کھل گیا سبحان اللہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں بیان کردہ واقعے سے دو اہم نکات حاصل ہوئے پہلا نکتہ یہ کہ دسترخان پر گرے ہوئے ٹکڑے اٹھا کر کھانے سے رزق میں برکت ہوتی ہے اور تنگیہ رزق سے حفاظت نصیب ہوتی ہے مگر افسوس فی زمانہ ہمارے گھروں میں انتہائی بے حصی کے ساتھ رزق کی ناقدری اور بے حرمتی کی جاتی ہے چائے پانی کولڈرنگ اور شربت وغیرہ پینے اور کھانے کھانے کے بعد برطن میں تھوڑا سا ضرور چھوڑ دیا جاتا ہے یہ فیشن من گیا ہے کہ چائے پینگے تو آخر میں تھوڑی چھوڑ دیں گے کولڈرنگ پینگے تو پھر تو ضروری چھوڑ نہیں ہے وہ آخری گھونڈ پینا جانے سے کیا ہوتا ہے کہ بس وہ چھوڑنا ہمارے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے اللہ اکبر کبیرہ جس کو فی زمانہ شاید فیشن سمجھا جاتا ہے اور پھر اس بچے ہوئے رزق کو گندی نالیوں کی نظر کر دیا جاتا ہے امیر حل سنت دامت برکاتوں لعلیہ رزق کی بے قدری اور بے حرمتی پر افسوس اور اپنی کڑھن کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ آج کل رزق کی بے قدری اور بے حرمتی سے کون سا گھر خالی ہے بنگلے میں رہنے والے عرب پتی سے لے کر جھوپڑی میں رہنے والے مزدور تک رزق میں بے احتیاطی کرتے نظر آتے ہیں فی زمانہ شادی میں ترہ ترہ کی کھانوں کے زیادہ ہونے سے لے کر گھروں میں برطن دھوتے وقت جس طرح سالن کا شوربہ چاول کے دانے اور ان کے اجزاء بہا دیے جاتے ہیں ان سے ہم سب واقف ہیں کاش ہمارے اندر کھانے کو زائع کرنے سے بچنے کا جذبہ پیدا ہو جائے آمین سلو علی الحبیب سل اللہ تعالی علی محمد اس واقعے سے دوسری جو اہم بات معلوم ہوئی وہ یہ کہ ہمارے بزرگان دین سنتوں سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ وہ نبی پاک علی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کے معاملے میں دنیا کے بڑے سے بڑے رئیس بادشاہ وزیر اور کسی بڑے عہدے والے کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے مگر افسوس فی زمانہ سنتیں تو دور کی بات ہم فرائض و واجبات میں کوتاہی کرتے نظر آتے ہیں اے عاشقان رسول اگر ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں اگر ہم جہنم کے عذاب سے بچ کر رب کریم کی رضا پانا چاہتے ہیں اگر ہم حضور نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ و بارک و سلم کی شفاعت پانا چاہتے ہیں اگر ہم جنت کی ابدی نعمتوں کا مستحق بننا چاہتے ہیں اگر ہم جنت میں آقا صلی اللہ علیہ و سلم کا قرب پانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں اپنے پیارے آقا مکی مدنی مصطفی صلی اللہ علیہ و بارک و سلم کے پیارے سعابہ و سعابیات ردوان اللہ تعالی علیہ و اجمعین کے نقشے قدم پر چلنا ہوگا چونکہ ان مقدس سستیوں کا اڑھنا بچھونا سونا جاگنا کھانا پینا الغرز ہر نیک اور جائز کام سنت رسول کے مطابق ہوا کرتا تھا یہ ہزارات کس طرح حضور علیہ و سلام کی اداؤں کو اپنی زندگی میں اپنایا کرتے تھے آئیے اس کے بارے میں ایک اور پیارا واقعہ آپ کی خدمت پر ارز کروں چنانچہ مکتبت المدینہ کی کتاب صحابہ اکرام علیہ و بردوان کا عشق رسول کے صفحہ نمبر ستائیس پر یہ ہے کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ و بارکہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی جو کہ درزی تھے ڈریس بیکنگ کا کام کرتے تھے کپڑے سینے کا کام کرتے تھے انہوں نے نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھرانے کی دعوت دی نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خلوص دعوت کو قبول فرما لیا اور آپ مقرر کردہ دن ان صحابی کے ہاں تشریف لے گئے سیدنا انس کہتے ہیں میں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس دعوت میں موجود تھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر توازوں کے لیے جو کی روٹی اور سالن پیش کیا گیا جس میں قدو اور خوشک کیا ہوا نمکین گوشت تھا کھانے کے دوران میں نے حضور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ پیالے کے کناروں سے قدو کی کاشیں یعنی ٹکڑیں تلاش کر رہے ہیں سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب سے میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدو کو اتنا پسند فرماتے ہیں اسی دن سے میں نے بھی قدو کو اپنے لیے پسند کر لیا تیری ایک ایک ادا پہ اے پیارے سو درود فدا ہزار سلام حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الرحمان اس حدیث پاکی شرحہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے چند مسئلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ اپنے خدام و غلاموں کی دعوت قبول کرنی چاہیے چاہے عہدے میں منصب میں ہم سے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو جب ان کی طرف سے کوئی دعوت آئے تو ہمیں ان قبول کرنا چاہیے اگرچہ وہ ہم سے اپنے لحاظ سے درجے میں کم ہو دوسرا یہ ہے کہ خادم کو اپنے ساتھ ایک پیالے میں کھلانا یہ بہت اچھا ہے خادم بھی ساتھ بیٹھا ہو آپ بھی ساتھ کھانا کھا رہے ہو تو کوئی حرج ہے اچھا ہے تیسرا یہ کہ قدو پسند کرنا سنت ہے اس لئے ہم عاشقہ نے رسول قدو کو قدو بھی نہیں کہتے کیا کہتے ہیں قدو شریف کہتے ہیں سبحان اللہ لوکی شریف کہتے ہیں چوتھا یہ کہ سنت سے محبت کرنا یہ صحابہ اکرام علی مردوان کا طریقہ ہے اور آخری فائدہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ خادم پیالے سے بوٹیاں یا قدو وغیرہ چن کر مخدوم کے سامنے رکھ سکتا ہے یہ بھی ایک مٹھا طریقہ ہے کہ کوئی ساتھ بیٹھا ہو اور اپنے بھائی کو یا اپنے سے بڑے ذمہ دار کو کوئی چیز پیش کرے تو ہی درست ہے ٹھیک ہے جائز ہے پیارے پیارے اسلامی بھائی اس واقعے سے معلوم ہوا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام علی مردوان کی دل جوئی کے لیے ان کی دعوت قبول فرما لیا کرتے تھے اور نہ صرف دعوت قبول فرما کر آپ وہاں تشریف لے جاتے تھے آپ کسی ناغواری کا اظہار کیے بغیر قبول فرما لیا کرتے تھے اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قدو شریف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی پسندیدہ غزہ تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شوق سے قدو شریف تناول فرمایا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی میتھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ادا کو اپنانے کی توفیق اطاف فرما پیارے پیارے اسلامی بھائیوں بات کرتے ہوئے ضرورتاً مسکرہ دینا یہ بھی ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنت اور بہت ہی پیاری اداہ بات کرتے ہوئے مسکرہ دینا کوئی کسی کی طرف دیکھے اور مسکرہ دے تو یہ صدقہ ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہہ کہاں نہیں لگایا کیا نہیں لگایا کہہ کہاں نہیں لگایا بلکہ مسکرہیا کرتے تھے چنانچہ ابو المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ تو یہ بات طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اس طرح ہستے نہیں دیکھا کہ جس میں آپ کا حلق دیکھ لیتی کیونکہ آپ صرف مسکراتے تھے اتنا ہا 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 کر کے بلند آواز سے ہم ہر بات پر ہی ہسنا شروع کر دیتے ہیں اور حلق تو کیا پتہ نہیں کیا کیا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے اور ایک ہے کہ میتھے انداز سے مسکرہ دینا کہ بات سے کھل جائیں دات نظر آنا شروع ہو جائیں زیادہ سے زیادہ چلو یہ جس ہون جاتا ہے مگر مو کھول کر آوازیں لگا دینا کہ بچے بھی ڈر جائیں کہ ہوا کیا آخر تو ایسا انداز اختیار نہیں کرنا چاہئے چہرے پر مسکراہت ہو مسکان ہو تبصب ہو کہ یہ ہمارے میتھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میتھا انداز ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ اکرام علی مردوان نے کئی مواقع پر مسکراتے دیکھا صحابہ اکرام علی مردوان بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مسکرانے کی ادا کو ادا کرتے ہوئے مسکرایا کرتے تھے ام دردہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ابو دردہ جب بھی بات کرتے مسکرایا کرتے تھے آپ فرما دیئے میں نے ابو دردہ سے پوچھا اپنے شوہر سے پوچھا کہ آپ اس عادت کو ترک فرما دیجئے ورنہ لوگ آپ کو احمق سمجھ آپ ہر وقت مسکراتے رہتے ہیں آپ اس عادت کو ترک کر دیجئے لوگ ورنہ آپ کو احمق سمجھیں گے تو سیدنا ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کرتے دیکھا یا سنا آپ مسکراتے تھے اللہ اللہ سبحان اللہ یعنی میں بھی اسی سنت پر عمل کی نیت سے ایسا کرتا ہوں یہ پیاری ادائیں یہ نیچی نگاہیں یہ پیاری ادائیں یہ نیچی نگاہیں فدا جان عالم ہو اے جان عالم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی علیہ و صحبہ و بارک و سلم تو میرے پہلے اسلامی بھائیو رسول محتشم نبی مکرم صلی اللہ علیہ و بارک و سلم کی پاکیزہ اور مبارک سیرت رہتی دنیا تک کے لیے مشعل راہ ہے آپ کی ہر ہر ادا میں دھیروں حکمتیں پوشیدہ ہیں عاشقانِ رسول ان اداوں کو بجا لانا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں اور اسے دین و دنیا کا سرمایہ جانتے ہیں ایک عاشقِ رسول اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی اداوں کو بجا لانے کے لیے گویا کہ موقع تلاش کرتا رہتا ہے آئیے میں آپ کی خدمت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چند مزید پیاری پیاری اداوں کے بارے میں کچھ پیش کرتا ہوں چنانچہ رفتار مبارک یہ جو چلنے میں رفتار ہوتی ہے اس کے انداز کی تعلق سے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ و بارک و سلم چلتے ہیں تو پاؤں جمع کر چلتے ہیں گویا کہ آپ بلندی سے نیچے کی طرف اترتے معلوم ہوتے ہیں ایک نوائیت میں یہ بھی ہے کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے تو پوری قوت کے ساتھ چلتے تھے اور کاہل کی طرح نہ چلتے تھے اللہ اکبر پیارے پیارے اسلامی بھائیو بساوقات پیارے آقا صلی اللہ علیہ و بارک و سلم چلتے ہوئے کسی ادا کو اپناتے ہیں اور صحابہ اکرام علی مردوان اسے دیکھ لیتے تو ان کا حال یہ ہوتا کہ اس ادا کو بار بار امیہ کرتے تھے آئی ایسی بارے میں کچھ آپ کی خدمت پر ارز کرتا ہوں چنانچہ مکتبت المدینہ کی کتاب امام کے فضائل کے صفحہ اکتیس پر ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی مکہ مکرمہ جاتے ہوئے ایک جھڑ بیل یا کی شاہوں میں اپنا امامہ شریف الجھا کر کچھ آگے بڑھ جاتے پھر واپس ہوتے ایک بیل تھی بیری کی جس میں کچھ نہ کچھ کانٹے بھی ہوتے ہیں آپ دیکھتے ہیں آپ کا یہ انداز ہوتا کہ اپنے مبارک امامے کو اس میں الجھا کر پھر کچھ آگے بڑھ جاتے پھر واپس ہوتے ہیں اور امامہ شریف اس سے چھڑاتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں لوگوں نے پوچھا حضور یہ کیا کر رہے ہیں ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و بارک وسلم کا امامہ شریف اس بیر میں ایک دفعہ الج گیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دور آگے بڑھ گئے تھے اور واپس آ کر اپنا امامہ شریف چھڑایا تھا تو میں بھی اس ادا کو ادا کر رہا ہوں پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اس حکایت سے میں درس بلا کہ ہم بھی مکہ مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ و بارک وسلم کی اداوں بالقصوص سنتوں کو اپنانے کی کوشش کیا کریں چلنے پھرنے میں کن کن چیزوں کا خیال کرنا چاہیے آئی امیر علیہ السنت دامت برکاتہم العالیہ کے رسالے ایک سو تریسٹھ مدنی پھول سے چلنے کی کچھ سنتیں اور آداب آپ کی خدمتیں پیش کرتا ہوں اللہ رب العالمین عز و جل قرآن کریم میں پندروے پارے میں سنے بنی اسرائیل کی آیت نمبر سیتیس میں ارشاد فرماتا ہے جس کا ترجمہ کنزل ایمان میں یہ ہے چلنے کے تعلق سے اللہ کا فرمان اور زمین میں اتراتا نہ چل بے شک تو ہرگز زمین نہ چیر ڈالے گا اور ہرگز بلندی میں پہاڑوں کو نہ پہنچے گا فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ و سلم ہے ایک شخص دو چادریں اڑے ہوئے اترا کر چل رہا تھا اور گھمنڈ میں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا ایسے شخص کو اللہ پاک نے زمین میں دھسا دیا وہ قیامت تک دھستا ہی چلا جائے گا راہ چلتے وقت بلا ضرورت ادھر ادھر دیکھنا سنت نہیں پہلی بات سے یہ پتا چلا کہ تکبر کے ساتھ چلنا یہ فاخرانہ چال چلنا یہ سینہ تان کر چلنا یہ درست نہیں ہے یہ ٹھیک نہیں ہے اللہ رب العالمین اور اس کے حبیب کریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف ہماری توجہ دلائیے کہ تیرا یہ اتنا کر چلنا تو زمین کو نہیں چھن سکے گا اور ہرگز بلندی میں پہاڑوں کو نہ پہنچ سکے گا تو یہ تیرا اتنا کر چلنا تکبر کی چال چلنا فاخرانہ مزا چلنا یہ درست نہیں ہے اللہ تعالی ہمیں آجزی نصیب فرمائے راہ چلتے وقت بلا ضرورت ادھر ادھر دیکھنا سنت نہیں نیچے نظری کیے پروقار طریقے پر چلیے چلنے یا سیڑھی چڑھنے اترنے میں یہ احتیاط کیجئے کہ جوتوں کی آواز پیدا نہ ہو آپ نے کہا شڑک شڑک کی ٹپ 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 کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں تو یہ درست نہیں یہ گواروں کا طریقہ ہے محذب لوگوں کا باوقار لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ قدم کو اٹھا کر چلتے ہیں پھر رکھتے ہیں اور رکھتے بھی اس انداز سے ہیں کہ جوتے کی آواز پیدا نہ ہو راستے میں دو عورتیں کھڑی ہوں یا جا رہی ہوں تو ان کے بیچ میں سے نہ گزریے حدیث پاک میں اس کی ممانعت آئی ہے سلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد پہرے پہرے سلائی بھائیو آئیے کچھ میں مزید سنتیں آپ کی خدمت برس کرتا ہوں چھینکنے کا انداز سرور کائنات صل اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے چھینکنے کو ناپسند فرماتے تھے آچھی پورا محلے کو بزر چلتا ہے حضرت کو چھینک آئی ہے تو یہ انداز درست نہیں ہے بلند آواز سے چھینکنے کو ناپسند فرماتے جب چھینک آتی تو مو مبارک کو کپڑے یا ہاتھ مبارک سے دھاپ لیتے تھے یہ ایک محذب طریقہ ہے کہ جب بھی چھینک آئے تو یا تو رمال ہوتا ہے ہمارے پاس اس کو رکھ لیا جائے ورنہ رمال اگر نہیں بھی چادر ہوتی اسلام بھائی کے پاس تو اسے رکھ لیا جائے ورنہ کمس کم ہاتھ سے اس کی ترقی بنائی جائے آرام فرمانے کا انداز رسول خدا صل اللہ علیہ وسلم سوتے وقت اپنا دائیں ہاتھ مبارک رخصار کے نیچے رکھتے تھے دائیں ہاتھ دائیں رخصار کے نیچے رکھتے تھے اور یہ دعا پڑھتے اللہم بسمکا اموتو و احیاء اے اللہ میں تیرے نام کے ساتھ ہی مرتا اور جیتا اور جب ویدار ہوتے تو یہ دعا پڑھتے الحمدللہ اللہ احیانا بعدما اماتنا و علیہ النشور کہ شکر ہے اللہ کا جس نے ہمیں مر جانے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف اٹھنا ہے اللہ ہمیں چھیکنے کا انداز اور نبی پاک کے آرام فرمانے کی انداز کی نقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اسی طرف پانی پینے کا انداز سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تین سانس میں پانی نوش فرمایا کرتے تھے خوشبو کا استعمال نبی پاک علیہ السلام کو خوشبو پسند تھی خوشبو کا تحفہ رد نہ فرماتے تھے اور مشک و انبر خوشبو استعمال فرمایا کرتے تھے آئینہ دیکھنے کا انداز شہنشاہ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم آئینہ دیکھتے وقت اللہ پاک کا شکر ادا کرتے تھے اور یہ دعا پڑھتے تھے اللہم کما احسن تخلقی فحسن خلقی اے اللہ جس طرح تو نے میری تخلیق کو حسین کیا ہے ایسے ہی میرے اخلاق بھی اچھے کر دیں سبحان اللہ کیا بات ہے سرما لگانے کا انداز مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم اسمد سرما لگایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقدس آنکھوں میں سرمے کی تین تین سلائیاں استعمال فرمایا کرتے تھے اور بعض اوقات دو دو سلائیاں سرمے کی ڈالتے اور ایک سلائی کو دونوں مبارک آنکھوں میں لگایا کرتے تھے اسی طرح آپ کی اداو میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اپنی زبان کی حفاظت فرماتے اور صرف کام کی بات ہی کرتے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آنے والوں کو محبت دیتے اور ایسا کوئی عمل اختیار نہ فرماتے جس سے نفرت پیدا ہو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی اچھی باتوں کی اچھائی بیان کرتے اور اس کی تقویت فرماتے بری چیز کو بری بتاتے اور اس پر عمل سے روکتے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں اعتدال یعنی میانہ رمی سے کام لیتے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق اتا فرمائے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچہ کروں سلطوں کا ہو کرم بحر خاک مدینہ موسیقا موسیقا موسیقا